شویبی گرامل سکول مونڈسری تر میٹریک انگلش میڈیا خوبصورت آرامدہ اور پورا سائز مونڈسری کلاس روم میں آپ کے ننے منے بچوں کو نہایت پیار و شفقت کے ساتھ بہر جدید کے تقاضوں کے مطابق آوڈیو ویڈیو اور جدید مٹیلی کے ذریعے تعلیم دی جاتے ہیں پرائنڈری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو پہتر بنانے کے لیے ریپورٹ رائٹنگ کلاسز نیوز پیپر کلاسز سائنس ایکٹیوٹی پریزنٹیشن کلاسز اور پیکٹیکل پر بھی خوشی سی توجہ دی جاتی ہے جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں کراچی کی سطح پر سپورٹس اور تعلیمی مدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول سکول کی محنت اور مہارت کا مو بولتا سب ہے میٹرک میں سو فیسٹ ڈیزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پوزیشن داخلے کے لیے رابطہ کریں کمپس 1 شاوالی لینگر کمپس 2 رحمت چاک پون 0213 566 1749 0213 640 6946 کلاس 1 ہمارا آج کا انمان ہے چپٹر کا نام ہے شام ہوتی ہے جب سورج رکھتا ہے تو شام ہو جاتی ہے ہر طرف اندھیرہ پھیلنے لگتا ہے پھر لوگ مغرب کی نماز کے لیے مسجدوں کا رکھ کرتے ہیں گھروں میں چراغ روشن ہو جاتے ہیں جہاں بجلی ہوتی ہے وہاں بلجلنے لگتے ہیں پھر لوگ کھانا پکانے کی تیاری کرنے لگتے ہیں اور چولے جلوٹتے ہیں کہیں لکڑیوں سے جلنے والے چولے کہیں بٹی کی تیل یا گیر سے جلنے والے چولے پھر جب شام ہوتی ہے تو گرمی کا زور بھی ٹوٹنے لگتا ہے سردیوں میں تو شام ہوتے ہی پتا ہے کہ سردی بھی بہت زیادہ بڑھنے لگتے ہیں تو عمومن لوگ زیادہ تر گھروں میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہت ساری لکڑیاں کھٹی کر کے آگ جلا کر ہاتھ کو تاپنے لگتے ہیں یعنی کہ سردی داکہ ان کے دور ہو جائے پھر سردی سے بچنے کیلئے لوگ ہاتھ بھی تاپتے ہیں کچھ لوگ بجلی یا گیس کے ہیٹر چلاتے ہیں تاکہ اس سے جوہے کمرہ گرم رہے پھر جب مکمل طور پر رات ہو جاتی ہے تو آسمان پر ستارے چمکنے لگتے ہیں ستارے ہلکی ہلکی سی مدھم روشنی میں چمکتے ہیں اس کے کچھ دیر بعد ہی چاند نکل آتا ہے بچے جلدی جلدی اپنا ہومورک کرتے ہیں تاکہ ہومورک کرنے کے بعد وہ ایزی فیل کریں اور صبح صویرے اٹھ کر اپنے سکول کی تیاری کریں اور ان کی رات بھر کی تاکہ نیند بھی پوری ہو سکے پھر صبح ہوتی ہے اسی طرح پھر شام ہوتی ہے اور ہم اپنے رب کی نمتوں کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں کلاس ون یہ تھا ہمارا آج کا چپٹر نمبر 3 شام ہوتی ہے یہ کمپیٹ ہو گیا تاکہ ہوتی ہے